مجھے وہ یاد ہے اس قدر کہ وہ یاد نہیں ایک احساس ہے اس کا چہرہ میرے دل میں کہت اس کی روح میرے ہر ساس میں ہے جو ہمیں ٹھکرا گئے وہ اپنے تھے پر کیا وہ یادیں تھیں یا سپنے تھے لوٹنے کے وعدے توڑ گئے تنہائی کی پنہا میں ہمیں چھوڑ گئے ایک دن نہیں گزرتا ایک رات نہیں سمبلتی بین اس گھاؤ کو چھیڑے کہ کیا تھی ہماری خطہ کیوں ملی ہمیں یہ سزا نئے رشتے وقت بناتا ہے جو ہے ہمدر وہی فاملی بن جاتا ہے بیٹ کھوڑی بیٹ کھوڑی کیا آج تصویروں کی فصل اچھی تھی ہر تصویر ایک خوبصورت راز ہے رشتوں کا معصوم بچے اور ان کے خوش نصیب ماباپ کے بیچ کا رشتہ تصویر ایک خوش نصیب ماباپ کے بیچ کا رشتہ تصویر ایک خوش نصیب ماباپ کے بیچ کا رشتہ ماباپ کے بیچ کا رشتہ لگا ہے پر اندر کچھ گھٹالا لگ رہا ہے سر یہ بدو نہ گیس لکھی ہے اور نہ ہی کسی کوڑے کچھ رکھی آپ ترنت آئیں گے تو بھیتر ہوگا سر ہمیں فون کس نے کیا تھا میں نے سر میں سلف نتین راجانس تالا کب سے لگا ہوئے سر تالا تو لگو ہے تین چار دین سے ہے سر کون رہتا ہے یہاں سر ویسے تو فلیٹ دینیش میرہ کا ہے پر کرائے پر چڑھا رہا ہے تین لوگ رہتے ہیں یہاں ایک لڑکی اور دو لڑکے تینوں ینگ سے ہیں یہ دینیش میرہ کا نمبر ہے آپ کے پاس میں نے فون کر دیا سر وہ پہنچتے ہی ہوں گے تالا توڑ دو لڑکی کا نام آپ نے صوفیہ پراشر بتایا یہ دونوں لڑکے پون ہیں سر یہ والا جون ہے اور یہ کریم ہے سر اس کمرے میں علماری میں سبھی چیزیں لڑکی کے کپڑے وپڑے سر لیکن بھار کی کمرے کی علماری پوری طرح کھالی لڑکوں کی ایک بھی چیز اس گھر میں نہیں یہ دونوں لڑکے فل ٹائم یہ ہی راتے تھے جی سر پچھلے چھ مہینے سے تو دیکھتا ہوں ان تینوں کو ویسے کسی سے زیادہ بات چیت تو نہیں کرتے تھے ہائے ہلو بس وہ بھی آپ کرو تو ان تینوں کا نمبر ہے تمہارے پاس لڑکی کا فون بھی ہی گھر میں مل نہیں رہا سوری سر میرے پاس تو نمبر نہیں ہے پر مکان مالک دینیش میرا کے پاس ضرور ہوں گے کیا ہوگے بھا کیا ہوگے بھا دینیش بھائی آپ کے گھر میں جو لڑکی رہتی تھی اس کے ڈیڈ بوری ملی ہے کیا بات کر رہا ہے ہاں یہ سب کیسے ہو گیا انسپیکٹر صاحب یہ تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا گھر آپ کا ہے آپ کی قرائدار سوفیا پاراشر مر چکے اور باقی کے دو قرائدار جان اور کریم گائب ہیں ان تیروں کے نمبر ہے میرے پاس لی جی 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 آپ سے دوارا ڈائل کیا ہوا نمبر ابھی بند ہے خریبیا نہیں صاحب جی ہمارے بیچ کوئی ریٹن اگریمنٹ تو تھا نہیں اصل میں مجھے جلدی تھی اپنے اس فلیٹ کو کرائے پر چڑھانے کی ایسے میں میرے ایک دوست نے اس لڑکی کو ریکمینڈ کر دیا مجھے لڑکی ٹھیک ٹھاک لگی تو میں نے وہیں کہ وہیں ڈن کر دیا بس اور آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں لڑکے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں جی یہ سوفیا کبھی جھوٹوٹ نہیں بولتی تھی جیسے ہی وہ دو لڑکے اس کے ساتھ رہنے کے لئے یہاں آئے اس نے فوراں مجھے فون کر دیا میرے دو دو دوست ہے کریم شیک اور جون دونوں ہی میرے بہت کلوس ہے دینیش جی اب تمہارے فرینڈز ہیں تو تمہارے جیسے ہی ہوں گے میں گارنٹی دیتی ہوں دینیش جی اگر تھوڑا بھی انیس بس ہوتا تو میں خود ان کے ساتھ نہیں رہتی مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور صرف اسی بھروسی کی وجہ سے میں تمہیں آلاو کر رہا ہوں اوکے تھانکیو سر اور آپ نے کس کے بھروسے پر مطلب گارنٹی پر اپنا فلیٹ سوفیا کو کی رائے پر دیا تھا میرا ایک دوست ہے سامیر بھاردواج اس کی ٹو ویلر کی ایجنسی ہے سوفیا اسی کے یہاں ایمپلوئی تھی سر سوفیا پراشر کریم شیک اور جون تینوں کی نمبر سوشکو تینوں کی کال ریکارڈ نکلو اور فلیٹ کو دوبارہ باریکی سے سکین کرو پھر سیل کرو سر آپ کا یہ دوست سامیر بھاردواج اس کا شوروم کھا ہے یہی پاس ہی میں آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں چلیے رکیے دینے جی کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے پر آپ شاید بتانا بھول گئے ہیں یا پھر ڈال رہے ہوں نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سوفیا ماری گئی تھی اس کے فلیٹ میٹس کریم شیخ اور جون دونوں غائب تھے ظاہر ہے کہ شک کی سوئی سیدھے ان دونوں پر آٹکی تھی فلیٹ سے کریم شیخ اور جون کی ساری چیزیں بھی غائب تھی یہ مانا جا رہا تھا کہ ان دونوں نے سوفیا کا قتل کیا اور فرار ہو گئے لیکن سوفیا نے جن لڑکوں کی گیارنٹی دی تھی اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو آخر کیوں کیا؟ کیا بات کر رہے ہو سر؟ جی ہاں سوفیا پراشر کا مرڈر ہوا ہے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا انسپیکٹر مجھے تین دن سے اس کے فلیٹ پر تالہ لگا ہوا ہے اسے آخری بار کام پر کب آئی تھی؟ تیس جون کو مسٹر سمیر بھاردواج تین دن سے آپ کی ایمپلوئی کام پر نہیں آئی اور آپ نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ایسا کیوں ہے؟ سر تین دن کی چھٹی لی تھی اس نے چار جولائی کو پھر سی ای ڈوٹی جائن کرنے والی تھی چار جولائی جو کی آج ہے سوفیا تین دن کی چھٹی تو بہت لمبی ہو جائے گی چھئے سر پھر ایکچول میں اپنے کچھ فرینڈز کے ساتھ آؤٹسٹیشن جانے کا پلان بنا رہی ہوں ہم ٹھیک ہے لیکن ایک آنیس بات بولوں تم جیسی ایمپلوئی اگر ایک دن بھی نہیں آتی تو اس شوروم کے کام پر اثر پڑتا ہے اب تم نے کام اتنا بڑیا کیا ہے تو ویکیشن تو بنتا ہے تو جاؤ انجوائی کرو تھانکیو سو مچ سر اسی لیے سر تین دن تے کانٹیک کرنے کا سوال ہی نہیں تھا اس نے کہا تھا آج آئے گی تو آج آتی پر اب یہ سوفیا کے دو دوست کریم شیک اور جون جانتے انہیں نہیں سر نہیں جانتا پر کوئی سوفیا کو کیوں مانے گا اتنی غنار لڑکی تھی وہ میری بیسٹ ایمپلوئی تھی کافی الگ لڑکی تھی سر اسے کچھ کرنا تھا فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اسے اور اچھی فوٹوگرافر تھی کشور ان تینوں میں سے کوئی تو ہے جسے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا سمیر جی سوفیا یہاں کب سے کام کر رہی تھی اوگسٹ میں ایک سال ہو جاتا اور آپ نے اسے کام پر کیسے رکھا تھا مطلب وہ یہاں ہی کیسے تھی میں نے ایک نوٹس لگایا تھا یہ ہی ہمارے گیٹ پر وہ خود چل کر آئی اور وہ تہہ کر کے آئے ٹھیک ہی یہ نوکری وہ لے کر رہے گی سر غزب پہ کانفیڈنس تاؤ اس پہ سر میں ایٹین اوز و تری منتھ کی ہوں ٹویل تک پڑھی ہوں ٹھیک ٹاک انگلش بھی بول دیتی کمپیٹر سایو دیئے جوب پکا کرلوں گی سر ہاں تمہارا ریجیو میں بھائی تو بتائے سر آپ کو ٹائپ کر کے دو آئی مین آئی مین آہ نو ورک ایکسپیرینس نو سر ایکشل یہ میری پہلی جوب ہوگی اور فرس انٹرویو ہاں سر اور میں جانتی ہوں آپ مجھے جوب پکا دیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس جوب کو اپنا ہنڈڈ پرسن دوں گی تو پھر کب سے جائن کر سکتی ہو ابھی سے سر میں تو تیار ہوں کھانا ہمانا سب ساتھ بھی لے کر آئی ہوں ہم تم کہاں رہتی ہو سر چگے ڈھنڈ رہی ہوں مطلب تم ہو کہاں سے اور گھر پہ کون کون ہے بچپن سے ایک اورفرنیج پہ رہتی آئی ہوں میں نے ماں کہا تھا ان سے کہ جیسے مجھے جوب لگ جائے گی میں ماں سے نکل جاؤ گی اور اب جیسے آپ نے مجھے جوب دے دی ہے تو سالری سے کرایا بھی بھر دوں گی لائف اس سیٹ سر ہم ٹھیک ہے تم کل سے جائن کر سکتے سر سوفیا بہت سمارٹ تھی سارا کام اس نے بہت جلدی پکپ کر لیا تھا اتنی شدت سے کام کرتی تھی میں نے سالوں میں ایسا ہارڈ وکنگ کسی کو نہیں دیکھا اور دل کی صاف زبان کی صاف جی کرتا تھا اس لڑکی کے لئے کچھ کروں اسی لئے جب دینیش مہران نے کہا کہ اسے اپنا فلائٹ کرائے پر چڑھانا ہے تو میں نے کہا دینیش اس لڑکی کو دے اور پیسے کی جنجگ نہ کر انات آشرم میں پلی بڑی کی اس آرفنیج کا نام بتا سکتے ہیں ہاں سر اس نے نام بتایا تو تھا کوئی پربھو ہاں پربھو کرپا ہوم فور چلن سر صافیہ کے کال ریکارڈز میں ادرس دینیش مہران کے فلائٹ کا ہے اور باقی دونوں کے کال ریکارڈز میں کسی انور مسود کا کیر آف ایڈرس دیا گیا ہے سرے کاریم شک اور جان ان کے کال ریکارڈز میں شک کرنے جیسا کچھ ملا نہیں پر تینوں فون ایک ساتھ switch off پانچ میڑا کے پیچھے لاسٹ لوکیشن دینیش میڑا کا فلائٹ جہاں ہیں تینوں ساتھ میں رہتے تھے صوفے کے کال ریکارڈ سے کچھ ملا سرے کھ ادیت تی دوبے کا نام آیا ہے پیسلے چار منوں سے اس کے ساتھ لگا دار باتچیت ہو رہی تھی مجھے اس کیر آف ایڈرس والے انور مسود اور ادیت تی دوبے دونوں کا کچھا چھتھا چاہیے سر کیا یہ کب ہوا اچھا دیت تو سنو میں تمہیں دو تین دن در فون نہیں کر پاؤں گی میسیج نہیں کال نہیں کچھ بھی نہیں ہاں ہاں میں مر تھوڑی جاؤں گا تم سے بات نہیں کروں گا تو لیکن اتنا تو بتا دو جا کہا رہی ہو اوہو مزے کرو ایش کرو اور ہاں ایک بات اور کہنے تھی کیا یہ ہی یل میسیو انور مسود جی فرمائی ہے کریم شیخ اور جان ان دونوں کو تو آپ جانتے ہوں گے جی ہاں جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ویسے ماجرہ کیا ہے صاحب جان اور کریم ہم دونوں بیسٹ فرنڈز تھے صوفیہ کے اس نے ملوایا تھا ہم دونوں سے مجھے سو ادیتیا یہ ہے جان اور یہ ہے کریم ہم لوگ مل آج رہے ہیں لیکن صوفیہ نے بہت کچھ بیدا ہے تم دونوں کے بارے میں مجھے ادیتیا ایک ہی جگہ میں اور ایک ہی ساتھ پلے بڑھیں وہ دونوں لڑکے بڑے نیک ہیں صاحب یہ آپ کے نیک لڑکے اس وقت کانے کی کر رہے ہیں یہ میں کسے بتا سکتا ہوں چھے مہینوں سے تو میں ان سے ملا تک نہیں وہ دونوں آپ کے ساتھ یہ ہی رہتے تھے نا جی ہاں یہ ہی رہتے تھے دراصل میرا دھندہ ہلکا مندہ چل رہا تھا تو سوچا کھالی کمرے سے کچھ پیسے کما لوں کونسا بروکر لائے تھا انہیں آج کے زمانے میں سب سے بڑا بروکر انٹرنیٹ ہے میرے بیٹے کے ایک دوست نے کہا کہ انکل بروکر کا جنجٹ ہی نہیں ہے سب کچھ فیسٹو فیس ہو جائے گا اس لئے ڈال دیا انٹرنیٹ پر اور دوسرے دن یہ دونوں لڑکے دروازے پر تھے اسلام بیٹے 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 کریم شیخ اور جون یہ جون کیا بیٹے دراصل میرا نام اسلام خان ہے جون بس پکارنے والا نام اچھا اچھا تو آپ کریم شیخ صاحب اور آپ اسلام خان صاحب بیٹا آپ کے والدین کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہو کہاں کے دونوں یتیم کھانے میں پلے بڑے تھے صاحب اور ان کی تہذیب دیکھتے آپ لگتا کسی پڑے لے کے خاندان سے تعلق رکھتے نہایت ہی شریف کرتے کیا تھے دونوں سرویس کرتے تھے صاحب کیسی سرویس کام بار یہ تو میں نے کبھی پوچھا نہیں صاحب کرایا وقت پر دے دیتے تھے کوئی بری عادتیں نہیں تھی اور نہ ہی شور شرابا پھر چھے مہنے پہلے چھوڑ کر چلے گئے کیا کہا آپ سے؟ یہی کہ کسی دوست کے ساتھ رہیں گے اس کے فلیٹ پر پھر چھے مہنوں سے نہ ہی ان سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی کبھی فون میں بات چی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیا یہ وہی اناتھ آشرم ہے جہاں صوفیا پلی بڑی تھی جی سر صوفیا نے یہی کہا تھا مجھ سے تو میں پتہ ہے عدیتیا یہ جون دراصل جون نہیں ہے اس کا اصلی نام اسلام خان ہے اور اس کا نام جون اسی لیے کیونکہ میں نے اسے نام دیا ہے اور یہ صوفیا ہے اور یہ صوفیا اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس کا نام صوفیا رکھا ہے تم تینوں ایسا لگتا ہے کہ تم تینوں ایک ہی فیملی کیوں وہ تینوں بچپن سے ایک ساتھ رہے تھے تو اگر یہ اسلام خان جون تھا تو صوفیا کیا تھی اس کا اصلی نام آرتی ہم تو تینوں ساتھ میں پلے بڑے تھے کافی کلوز بھی تھے اور تم تم بھی کلوز تھے آرتی کے جی سر کاملے میں میں بائیک خریدنے اس کے شوروم گیا تھا سر بائیک سے زیادہ مجھے صوفیا پسند آگی بائیک تو میں نے خرید لی اب صوفیا کا دل جیتنا باقی تھا بائیک میں یہ ہی بائی کھرید ہوں کانگراتولیشن سر میرا ماں آدیتے دوبے اور آپ؟ صوفیا آئیے سر اور میں پیمنٹ کچھ میں کروں گا شیور سر اور ہاں میں بائی کھ بھی آج ہی لے جاؤں گا شیور سر اچھا آپ میرے ساتھ بائی کھرائیڈ پر چلو گی اس کی بار ایک کافی سوری سر اچھلی آپ یہاں پر کسٹمر ہیں اور میں یہاں کام کرتی ہوں اچھلی میں اوکی بر میں بائی کھرید سکتا ہوں شیور سر پھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کے شورب جاتے رہتا اس سے ملنے کے لیے فائنلی دوستی ہوئی سر دوستی میرے لیے ایک سیڈی تھی اس کے دل تک پہنچنے کی سوفیا تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا آج کہہ رہا ہوں ادیتیا یہ وقت کچھ کرنے کا ہے کچھ بننے کا ہے میں پروفیشنل فوٹوگریفر بننا چاہتی ہوں ایکوپنٹ خریدنا چاہتی ہوں بہت ساری چیزیں کرنا چاہتی ہوں لسٹ بہت لمبی ہے تو میں نے تمہیں کب روکا ہے مجھے کوئی ڈسٹریکشن نہیں چاہیے میری فیلنگز ڈسٹریکشن ہے پلیس ادیتیا ایسا مت کہو مجھے تمہاری دوستی اچھی لگتی ہے پلیس اسے وہیں تک رکھتے ہیں میں بندنا نہیں چاہتی مجھے سوفیا کبھی سمجھ ہی نہیں ہے میں ڈسپوائنٹ ہو گیا پیچھے ہٹ گیا اسے ملنا بند کر دیا میں سر جس سے پیار کرتے ہو اس کے ساتھ صرف فرنڈشپ کبھی نہیں ہو سکتی سر اور مجھ سے تو نہیں ہو پا رہی تھی اسی لئے میں نے فل کٹ آف کر لیا کالس بھی میسیجز بھی سب کچھ مجھے پاگل نہیں ہونا تھا سر پھر پھر کچھ ہفتے کچھ نہیں ہونا پر ایک دن سوفیا نے سامنے سے مجھے فون کی دیکھو سوفیا اب تمہاری بار یہ سمجھنے کی مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی کوئی کونٹاک نہیں رکھنا سمپل اور یہ فرنڈشپ اگرا یہ سب باتیں تم بھولی جاؤ تمہاری فوٹو تک دیکھتا ہو تو دل مو میں آجاتا ہے میرا اور اور کیوں کروں میں آپ کو تورچر اس اس ون سائیڈیڈ لف میں ہاں ای لف یو یہ تو حد ہے یار دیکھو کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا سوشلل سرویس کرنے کی ہو گیا بول کے ہو گیا بول کے تمہاری پروبلم ہی ہے عدیتیا تم کبھی میری کوئی بات ہی نہیں شنتی اب شونو ہو سکتا ہے جس فیلنگ سے میں فائٹ کر رہی تھی وہ فیلنگ ساکچولی پیار ہے یہ وہی فیلنگ ہے نا جو تم مرے لیے فیل کرتے تھے میں کوئی بات گواں فرا کے نہیں کہتی میں تم سے پیار کرتی اب مجھے تمہیں بات باتانا ضروری لگا صوفیہ ان تین ہفتوں میں میں نے تمہیں بہت مسکی شاید یہ دین ہفتے ضروری تھے عدیتیا مجھے اپنی فیلنگز کو سمجھنے کے لیے اپنا ارادہ پککا کرنے کے لیے تو اب کیا ارادہ ہے اسلام خان ورف جان یا کریم شیخ صوفیہ کو کیوں مارتے کیا انہیں تمہارے اور صوفیہ کے رشتت سے کوئی پرابلم تھی مجھے نہیں پتا سر صوفیہ نے کبھی کچھ نہیں کہا بس وہ ان سے بہت قریب تھی اسلام خان ورف جان اور کریم شیخ دونوں غائب تھے انٹریسیبل ان دو لڑکوں کے لیے پورے دلی شہر میں سرچ آپریشن لانچ کیا گیا لیکن پولس ان دو یوکوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی وہ آرتی پراشر اور صوفیہ کے قتل میں پرائم سسپیکٹس تھے لیکن پھر بھی ان کے بارے میں خبر کا ایک تنکہ بھی سامنے نہیں آ رہا تھا کہاں چھپ کر بیٹھے تھے دونوں آخر کار پولس اس یتیم خانے پہنچی اور ان کے عطیت کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر ان کے ورطمان کا کوئی سراغ کھنگالنے لگی موسیقی 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 مجھے نہیں پتا جان اور کریم کہاں میں لیں گے کچھ تو آئیڈیا ہوگا آپ کو کوئی ایڈریس یا کچھ اور ویسے جان سوفیا اور کریم کے فیملیز کے ایڈریسے سے ہمارے آفیس کے فائل پہ کیا پر یہ تینوں توان آپ تھے نا لوگوں کی دلوں میں اورپنیجز کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہے جان اور کریم کو یہاں گیٹ پر کوئی چھوڑ در نہیں گیا تھا انہیں یہاں پر لائے گیا تھا کریم کو اس کا بڑا بھائی آتیف شیخ یہاں لے کے آیا تھا اور اسلام خان ارپ جون اسے اس کا پتا فاروق حبیب خان یہاں پر لے کے آیا تھا اور سوفیا جو کبھی آرتی ہوا کرتی تھی ان دونوں کے آنے کے کچھ ہی مہنوں بعد وہ یہاں پر لائی گئی تھی اسے اس کی مدر یہاں پر لے کر آئی تھی سیما پراشر ممی تمہا آؤ گی نا ہاں بیٹا نانی بھی آئی گی نا نانی بھی آئی گی پاپا پاپا آئی گی موسیقی 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 افیسر یہ تینوں بہت ہی گریب فیملی سے تھے تینوں اتنے چپک کے رہتے تھے کہ جیسے ایک ہی فیملی سے ہو موسیقی افیسر میں ایمیجن بھی نہیں کر سکتا اسلام اور کریم سوفیا کو مارنا تو دور اس پر ایک خروش بھی نہیں آنے دیں گے بہت زیادہ پیار تھا ان تینوں میں آپ کو پتا ہوگا اسلام کو جون کا نام کس نے دیا سوفیا نے اور سوفیا آرتی سے سوفیا بنی اسلام کے کہنے پر دیکھیں اس وقت ہمارے پاس آرتی اور سوفیا کی لاش ہے جو کہ اس کے گھر سے ملی ہے جہاں یہ دونوں بھی رہتے تھے اور اب فرار ہیں نہیں افیسر مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں ان کی فیملیز کے ساتھ گھر پہ ہوں گے کیونکہ ان کے لئے ان کی فیملی تو یہ تینوں ہی تھی نئے رشتے وقت بناتا ہے جو ہے ہم در وہی فیملی بن جاتا ہے ہمارے اس انسٹیٹوشن میں جب بچہ آٹھرہ سال کا ہوتا ہے تو ہم ان کے فیصلے لینے کی پوری آزادی دے دیتے ہیں پورا حق دے دیتے ہیں وہ آگے کیا پڑھنا چاہتے ہیں کہاں رہنا چاہتے ہیں کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی لائف ہے جان اور کریم یہاں سے کب نکلے چاہتے ہیں دوہدار بارہ میں اس کے بعد ایک سال بعد صوفیہ یہاں سے نکل گئی اسے ایک بائک کی شو روم میں جاب لگی تھی آپ کجھے ان تینوں کی فیملیز کے ایڈرز دیجئے ہاں دیتا ہوں آفیس اب میں امید کرتا ہوں کہ ان تینوں کی فیملیز آپ کو ملیں کوپریٹ کریں اور جان اور کریم کا پتہ چلیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں موسیقا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ایڈری آپ کی ناثن تھی ہاں 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 کیا ہوا اسے وہ اب نہیں رہی اس کا قتل ہو گیا کب کہاں دلی میں پچھلے ہفتے اس کی لاش مردہ گھر میں پڑھی ایک عرصہ ہو گیا آرتی کو چہہ دیکھو گئے آرتی کے ماں باپ کہا ہے اس کا باپو تو دونوں کو چھوڑ کے دوبائی چلا گیا ماں اس کو نوکری بھی مل گئی سنا اس کو ایک لڑکی بھی مل گئی بلا دیا اس نے میری بیٹی کو اور اپنی بیٹی کو اور لوٹ کرنے آیا اور آرتی کی ماں سیما جو اسے آناتھ آشرم چھوڑ کر آئی تھی جب وہ آرتی کو آناتھ آشرم چھوڑ کر آئی تو وہ اپنے انتیم دن گن رہی تھی کیونکہ اسے کینسر ہو گیا تھا سیما کے باپو کو لکواہ مار گیا تھا انہوں نے کھاٹ پگا دی تھی اور میری بوڈیاں ہڈیاں بھی جواب دے چکی تھی ہم سے چھوٹی سی بچی آرتی سنبھالی نہیں جاتی تھی اسی لئے سیما اسے آناتھ آشرم چھوڑ کر آئی تھی نہیں ساب کاریم تو یہاں پر نہیں آیا پچھلے کچھ دنوں میں بات ہوئی رہی آپ سے دوہزار ایک میں میں نے اسے وہاں پر چھوڑا دی اس کے بعد سے میں نے اسے دیکھا نہیں اور نہیں کبھی اس سے بات ایک بار بھی نہیں اور اسے ایک ہی بار ٹوٹتا ہے ساب وہ ساس سال کا تھا جب میں اسے ہاں پر چھوڑ کر آیا نفرت کرتا تھا شاید مجھ سے یا کرتا ہے اور میری مجبوری تھی ساب امی اببو کا انتقال ہو چکا تھا اور میری حیثیت نہیں تھی کہ میں اسے سمال سا میرے پاس ور کئی چارہ بھی نہیں تھا ساب اگر اسے ہمیں کانٹیٹ کرتا ہے تو یہ رہا میرا نمبر سینے پہ پتھر رکھ کر چھوڑایا تھا اسے نوکری گئی اسلام کی امی نے مجھے طلاق دے دی اس نے دوسری شادی کر لی اور میں نے پوتل پکڑ لیا بارہ سال گزرنے کے بعد بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں آئی کہ میں اپنے بچے کے پاس جا سکتا اگر اسلام یہاں آتا ہے یا فون کرتا ہے تو اب کی بار ہمت دکھائیے گا اور ہمیں کانٹیکٹ کیجئے گا کریں گے نا میری ماں نانا نانی مجھے یاد ہے پر مجھے میرے پاپا کی بہت یاد آ دی میرے پاپا کہاں ہے کیوں نہیں لوٹے اس کی سچا ہے کیا مجھے نہیں پتا لیکن میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے پاپا مجھ سے بہت پیار کرتی تھی بہت پیار ہمتے نا ہمیشہ میرے لئے ہم لڑتے جگڑتے پھر ہم سولہ بھی کلے تھے پر کبھی بھی ایک دوشرے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے اجتیا ہم تینوں درد کے دھاگے سے جھوڑے تھے اور درد کھون سے زیادہ گاڑا ہوتا ہم تو جیسا میں کہہ رہی تھی مجھے میری ماں چھوڑ دی اور اسلام عرف جون کو اس کے اببو چھوڑ گئے تھے اور یہ کریم تمہیں پتہ یہ ہم میں سے سب سے زیادہ لکھی ہے کیونکہ اسے اپنا بھائی چھوڑ گیا تھا پتہ آدیتیا ہم تینوں کی نا فل آن بولی وڈ کہانیاں تھی مطلب کامپٹیشن لگتی تھی کہ کس کی کہانی کیسے زیادہ رولا دے گی لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نو رونا نو دھونا جو ہے سو ہے اسے ایکسپٹ کرو اور آگے بڑھو تینوں کی بچپنوانوں ایک ہی سے آئی سے لکھے گئے تھے اور جوانی بھی سر تینوں نے بہت محنات کی تھی اپنے زندگی کو کچھ بنانے کے لئے کسی کے موسے ان کے لئے ایک بوری بات مہنے کی اور پھر سوفیا ماری جاتی ہے اور اس کے وہ دو پکے دوست ان فاکت اس کی فیملی جان اور کریم فرار ہے سر ہو سکتا ہے وہ فرار نہیں گایب ہے گایب کیے گئے ہیں مطلب سر ہو سکتا ہے دونو سسپیکٹ نہیں ایکچولی وکٹیمز اور ایک آنی کچھ اور ہی ہو جس سے پیار کرتے ہو اس کے ساتھ صرف فرینڈشپ کبھی نہیں ہو سکتی سر اور مجھ سے تو نہیں ہو پا رہی تھی اور اسی لئے میں نے فل کٹ آف کر لیا پر ایک دن سوفیا نے سامنے سے مجھے فون کیا میں تم سے پیار کرتی ہو اب مجھے تمہیں بات بتانا ضروری لگا انہیں زندگی سے جتنے بھی شکوے تھے انہوں نے خود اس سے دور کیا پھر بھلا کسی کو اس لڑکی سے کیا گلا ہو سکتا ہے اور اس کے وہ دو دوست اسلم اور جان اور کریم وہ دونوں سوفیا سے کس بات پر اتنا خفا ہوئے کہ اسے مار دیا اور اگر ایسا ہوا ہے جیسا تم سجیسٹ کر رہے ہو کہ وہ دونوں بھی کسی اور کی ناراضگی کا شکار ہوئے ہیں تو وہ کون ہے عدیت تے دوبے سر اس عدیت تے دوبے کو کھلنا ہوگا ہو سکتا ہے اس سیڈ لوربا چہرے کے پیچھے کچھ اور ہی چھپا ای ٹنگ یور رائٹ اس لڑکے میں کچھ تو آف ہے جیسے گانے میں ایک گلت سو سر بتایا تو تھا میں نے وہ اپنے فرنس جان اور کریم کے ساتھ ہولیڈے پر جا رہی تھی تین دنوں کے لئے کہاں جا رہی تھی شاید شملا اس نے کال کیا تھا مجھے یہ کہنے کے لئے کہ تین دنوں کے لئے وہ نہ ہی مجھے کوئی کال کرے گی اور نہ ہی کوئی میسج اس نے ایسا کیوں کہا مطلب مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہاری گل فرنڈ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہی تھی سمجھ سکتے ہیں پر وہاں سے نہ میسج نہ کال یہ کیا بات ہو مجھے نہیں معلوم سے صوفیا موڈی تھی موڈی صوفیا سے جڑے کچھ لوگوں سے بات کی ہے ہم نے اور موڈی تو اسے کسی نے نہیں کہا کسی نے بھی نہیں اس دن اس کی موبائل فون کی لوکیشن کہتی ٹھیک ہے سارے ڈیٹیلز جل سے جل نکلوا اور مجھے فیکس کرتا صوفیا ان دونوں پر اتنا بھروسہ کرتی تھی جتنا کوئی اپنے ساگی گھر والوں پر کرتا کیا اس اسلام اور جان یا کریم کی صوفیا کے ساتھ صرف دوستی تھی یا کچھ اور بھی کچھ اور مطلب مطلب دونوں میں سے کسی کا صوفیا کے ساتھ affair نہیں نہیں سر اگر ایسا ہوتا تو صوفیا مجھے بتاتی وہ بہت ہی straight forward تھی تو اب وہ straight forward بھی ہو گئی مطلب پہلے موڈی اور اب straight forward سر میں بہت پیار کرتا تھا اس سے میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اسے مار ڈالے گا اور وہ جان اور کریم سر وہ ایسا بلکل نہیں کر ساتے تینوں بہت قریب تھے ایک دوسرے کے سر ایک منٹ سر ایک جولای کو جب صوفیا کا مرڈر ہویا اس حدیتے دوبے کی فون کی لوکیشن اس کے گھر پر ہی تھی اور ان تین دنوں میں صوفیا کے نمبر سے نہ اسے کوئی فون آیا نہ اس نے کوئی فون کیا مطلب ہم گھوم پھر کر واپس وہیاں پہنچیں ہمارے پاس دو سسپیکٹس ہیں جان اور کریم جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ فرار ہو گئے ہیں یا گائب کیے گئے ہیں کیشور سیچویشن انکریجنگ نہیں ہے پولس کو صوفیا کے قتل کا کوئی دوسرا انگل پکڑ میں نہیں آ رہا تھا لیکن جان اور کریم کا بھی کچھ پتا نہیں چل رہا تھا یہ کیس ایک اندھی گلی میں آ فسا تھا اور ایک بریک تھرو ملنا بہت ضروری تھا اور پھر جیسے کئی پیچیدہ کیسز میں ہوتا آیا ہے صوفیا مرڈر کیس میں بھی آخرکار اندھی گلی روشن ہوئی اب ڈللی دور نہیں تھی موسیقی 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 سر یہ دونوں وہی ہے کنفرم دیان رکھنے کے لیے ایک آدمی چھوڑ دیا ان کے پیچھے لگ رہا ہے شہر چھوڑ کے بھاگنے کے فراک میں دونوں ٹھیک ہے سر وہ دونوں اب تک وہی ہیں گوڈ اب ایکشن کا ٹائم آگے ہے موسیقی موسیقی کریم شیک اسلام کھان ورف جان پتہ ہے ہم لوگ یہ مان چکے تھے کہ صوفیہ کا قتل کسی اور نے کیا ہے اور شاید تم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ برا ہوا ہے پر کسی اور کے پاس صوفیہ کو ماننے کا کوئی کارن ہی نہیں تھا لیکن تمہارے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس وجہ تھی واجب وجہ اور اب وہ وجہ تم مجھے بتاؤ پا پر اسے کی موسیقی کت تو موسیقی 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 کیا ہوا گریم؟ چل جزدی چل مجھے تھوڑا وقت چاہیے جان کس لیے؟ بس چاہیے موسیقی خاموشی د allá پھرکین موسیقی ایک خاموشی ہوتی ہے ڈر والی ایک خاموشی ہوتی ہے پچتاوے کی ایک ہوتی ہے اکڑ والی جسے ہم یوں توڑ سکتے ہیں تمہاری کونسی ہے جتنی اچھی فوٹوگرافی کرتی تھی اتنا اچھا لکھتی بھی تھی سوفیا ڈائری پڑھی ہے میں نے اس کی کیوں مارا اسے جان اور کریم نے قانون سے بھاگتے وقت سوفیا کی ڈائری پڑھی تھی اپنے ہی گھر میں چھپکے سے گشنا ہے اس کا اپنا الگ ہی مزا ہے کسی اپنے کا تم سے شکوا ہونا تقدیر کا دیا ہوا طوف ہے کانا تھی دوستوں کے ساتھ تھی کریں یہ کیا چل رہا ہے دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں روز رات کو لیٹ آنا یہ چل کیا رہا ہے اگر کلتی ہو گئی سوری پھر کبھی نہیں کروں گی کوئی بات نہیں پر ہاں اگر اگلی بار لیٹ ہونا تو بتا دیوں می کو کہاں ہو کس کے ساتھ ہو جاننا ضروری ہے میرے لئے اکی دروگا ساپ اکی اگلی بات ہوں جب پکا بتا کے جاؤں گے اب جا جا کے سوچھا اپنوں کی ڈاٹ سے کبھی رسوان نہیں ہوتی فکر کرنے والے صرف نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں اب میرے ہاتھوں کے ہیں دو دو ہاتھ جان اور کریم ہے میرے پاس اب میں چاہوں تو بھی فسل نہیں سکتی گروں تھب بھی ٹھوٹ نہیں سکتی رو دو تو یہ ہساتے ہیں مرجاؤں تو یہ کھلاتے ہیں ایک گھر کا احساس دلاتے ہیں جو ہم تینوں نے سپنوں میں دیکھا جا میں سوفیہ کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا سا اس کی جذبات کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پایا سو عدیتیا یہ ہے جان اور یہ ہے کریم ہم لوگ میل آج رہے ہیں لیکن سوفیہ نے بہت کچھ بیدا ہے تم دونوں کے بارے میں مجھے عدیتیا میرا بہت اچھا دوست ہے موسیقی 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 تم اب تو تمہاری کلاس ہوگی ہوگی تو ضرور موسیقی 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 میں اس سے پیار کرتی ہوں سوفیا کہیں ایسا تو نہیں عدیتیا مازے مار رہا ہے ٹائم پاس کر رہا تیرے ساتھ نہیں جون وہ واقعے میں بہت سیریس ہے میرے ساتھ کافی عرضے سے میں اس کو جانتی اور یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر ہی کیا تم دونوں یکین مانو میرا ہم دونوں بہت سیریس ہے بھائی اگر دونوں طرف پیار برابر ہے تو ٹھیک ہے نا سوفیا خوش ہے تو اس کی خوشی میں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے دیکھ جاؤں دو ہفتے پہلے شھت بہت سوار یہ کیا کر رہا ہے دیکھ دو ہفتے پہلے سوفیا نے کہا تھا کہ اسے اسے سے فوٹوگرافی پر دھیان دیں اسے یہ لفشاف کی چکر میں پڑھنا ہی نہیں نہ تو اس کے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی اسے انٹریسٹ اچھا پر یہ بات کس بات پر نکلی سوفیا تجھے یہ سب کی بول رہی تھی چائے کیسا یہ سب بہت خوبصورت ہے اور یہ سارے کیسے یہ بھی بہت اچھے پس دو مہینے کی سالیری آج آنے دے پھر میں لیٹس ڈیس ایلر خرید ہوں گے اور پھر تو دیکھو بیٹا میں کیسے کیسے فریم سیٹ کرتی ہوں بسے یہ بھی کافی اچھے ہیں مجھے نا پروفیشنل فوٹوگرافر بن تجھے کیا لگتا ہے میں پروفیشنل فوٹوگرافر بن پاؤں گی ایک دم ٹاپ کی ہم ہونر تو ہے باقی کسمت 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 مسمت کچھ نہیں ہوتا کریم ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں کیا میں تمہیں اپنی تقدیر میں لکھ سکتا کیا پگلی پروپوز کر رہا ہوں کمال ہے پروپوز تو کر رہا ہے اور پگلی مجھے بول رہا ہے دیکھ یا کریم یہ لفش ابنا اپنے اگ میں ایک پاگلپن ہے نہیں میرے بس بکتے ہیں ان چیزوں کے لئے اور نہیں انٹرسٹ مجھے بس اپنی فوٹوگرافی پر فوکس کرنا ہے جیسے ارجن کو مچھلی کی آگ دیکھتی تھی نا بس بلکل ویسے ہی اور صرف دو ہفتے میں مچھلی کی آگ سے آگ ہٹ گے اور اس عادت دوبے کی آگ سے لڑ بیٹھی ہے نا بھائی کیا بول رہا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پر مجھے سب کچھ سمجھ آرہا سب کچھ بھائی میرے اتنا دل پہ مطلے اس کی لائف ہے اس کے فیصلے اور یہ تو تو بھی مانتا ہے نا کہ وہ ہم دونوں سے کہیں زیادہ منجی دیا منجے ہوئے لوگ جھوٹ نہیں بولتے جون اور خاص کر ان لوگوں سے جو ان پر جان چھڑکتے ہیں کریم میرے بچپن کے دوست مجھے ماف کر تیری محبت مجھے قبول نہیں پر تیری دوستے کے بینا مجھے زندگی قبول نہیں تیرے اظہار کو میں نے ہس کر ٹال دیا ایک سفید چھوٹ کا سہارہ بھی لیا پر کریم میں تجھے دکھانا نہیں چاہتی اور نہیں عدیتے کو چھپانا چاہتی صحیح وقت کا کر رہی انتظار کب تم دونوں کو بتا دو کہ عدیتیا ہے میرا پیار کریم میں جانتی ہوں تُو بھی انتظار میں کھڑا اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تیرے دل کتنا بڑا ہے میرے بچپن کے دوست مجھے ماف کر مجھے سمجھ اور مجھے ودا کر کیا سمجھتا میں کیسے ودا کرتا اسے کہاں سے لاتا اتنا بڑا دل میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا سا جتنا سوفیا میرے لئے مائنے رکھتی تھی اتنا ایک کریم بھی رکھتا تھا ہم تینوں مانوں ایک ہی نس میں بندے ہوئے تھے اور کریم کی دکھتی رکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ مجھ سے دور جا رہی تھی جا چکی تھی اور میں یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا آگ لگی تھی اندر جل کر راک ہو رہا تھا کیا بات ہے بچپنا چھوڑ یار کریم باتا نہ کیا بات ہے کیا باتا جو تجھے باتا ہے تجھے سمجھ آیا نہیں بارہ سال سے بارہ سال سے تیرے ساتھ ایک سائے کی ترہا ہوں تجھے بچاتا ہے اور تیرا خیال رکھتا ہے میں نے کبھی اس بات سے منا کیا ہے کریم تھیک میں زیادہ بولتی نہیں لیکن اس کا اندلب یہ نہیں کہ میں اندھی ہوں اندھی ہے تو اتنے سالوں میں تجھے کبھی میرا پیان نہیں دیکھا اور اب وہ سادرت کی دولت نے تجھے اندھا کر دیا حدی تو کبیچ میں مت لا یار پلیز کیوں نہیں لاؤں ارے وہ ہے ہمارے بیچ میں وہ ہمارے بیچ میں حدی بنا ہوا ہے صوفیا اسے نکال دے دیکھ ایک تیری تقدیق نہ مجھ سے جوڑی میں تیری لیے ہوں اور اور ہمیشہ ہوں کریم دیکھ یا میں تیری لیے اپنی جان دے سکتی لیکن میں تجھے اپنی جان نہیں کہہ سکتی یار میں تجھ سے بہت کرتی لیکن صرف ایک دوست کی طرح اور معبت صرف عدیتیہ سے کرتی پلیز ار اس بات کی قدر کر میں عدیتیہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی موسیقی 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 بھائی اتنی ساف بات ہونے کے بات آپ اور رہ گیاں چھوڑنا ہے اور جانے دے صوفیا کی اپنی لائف ہے میری تو کوئی لائف ہی نہیں ہے نا تمہا اندھا ہو گیا ہے تجھے دیکھتا ہی نہیں کی صوفیا تجھ سے نے عدیتیے سے پیار گرتی ہے صلیت تجھے دیکھتا ہی اور صوفیا اور صادیتی کی دولت کے آگے اندھی ہو گئی ہے اب وہ اپنے فوٹوگرافی کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے صادیتی کا استعمال کر رہی ہے زیادہ بھول رہا ہے بہت زیادہ بھول رہا ہے تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے صوفیا کبھی کسی کا استعمال نہیں کر سکتی بیٹا تو اس کو لینے گیا تھا یا میں نے کال کیا تھا وہ خود چل کر آئی تھی ہمارے پاس خود لے گئی تھی ہمکو فلائٹ میں تو لائف بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ کس کی لیے بیٹا گھر کا کرایا ہم بھی شیئر کرتے ہیں گھر کا کام ہم بھی کرتے ہیں اور وہ اس عدیتی کو اپنی مٹھی میں کر رہی ہے جس دن وہ عدیتی اس کے چنگل میں پوری تر آ گیا دیکھ کیسے نکال دیتی ہم لوگوں کو تو کس کی بات کر رہا ہے صوفیا کی اپنی صوفیا کی نہیں اپنی صوفیا نہیں رہی بدل گئی ہے بلکل مچلا بھی بن گئی ہے وہ تو نہ غلط فہمیوں میں گھیر گیا ہے تو نہ ایک کام کر گہری سانس لے اور یہ جو تیرے پیار ویار کے جذبات ہیں باہر چھوڑ دے اتنا سمجھ لے تو کہ وہ تیری لائف میں اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتی اتنا سمجھ لے تو تو اس کی لائف ہی نہیں رہی کیا بھول رہا بے میرے پیار کا گلا گھوٹا کیمت تو لے کر رہا پاگل ہو گیا کیا کیا کرنے کی حوال ہے تو پاگل ہو گھر دوں گا مار ڈالون گا میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی مجھے روکنا چاہیے تھا روکنا چاہیے تھا میں نے نہ روکا نہ میں روکا کیوں کیوں حمد نہیں کربایا میں کیوں کھانگوش رہا موسیقی 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 یہ کتنی پریشان ہو رہی تھی یہ بلکل نوٹ ڈان ہے تمہنے کو پتہ ہے میں صبح اسے بیک پیک کر کے بیٹھے ہوں گھدوں کے تیرہ تین دن کی چھٹی لی تھی میں نے یہ سوچ کر کہ ہم سارے شملہ جائیں گے میں بہت سارے پچھرز کلک کروں کہ ہم بہت ایش کریں گے لیکن اب دوپیہ رہو گئی ہے اگر صبح نکلتے نا تو اس وقت لنچ کر رہے ہوتے راجبار چاوال کھا رہے ہوتے کیا تم دونوں کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو جان کری میں تم لوگوں سے بات کرے ہو لازٹ ٹائم پوچھنا سوفیہ اسے عدیتی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کرے گی حد یار مطلب میں نے تجھے پہلے بھی بولا تھا کہ تو نا کے سیوہ کچھ نہیں سنے گا میں تجھے آخری بار بول رہوں میں اور عدیتیا پیار کرتے ایک دوسرے سے اور ایک دن ہم شادی بھی ضرور کریں گے تجھے کے لئے بات کبول کرنے میں اتنی پروبلم ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے نا تو ایک کام کرتے ہم الگ ہو جاتے دوستی کا گھلا گھٹنے سے اچھا ہے نا کہ ہم دوستی سے دور رہے شاہر وقت دیتے ایک دوسرے کو ہاں یہی سے ہی ہوگا کیونکہ تو تو سمجھنے سے رہا یا تو میں کوئی فلیٹ دیکھ لیتی ہوں یا تو کوئی فلیٹ دیکھ لے پھر اتنا تو پککا ہے کہ ہمیں الگ ہونا ہی ہوگا ہاں ہمیں الگ ہونا ہوا ہمیشہ کے لئے تم نے اپنی بچپن کی دوست کا اکنی بے رحمی سے قتل کر دیا اب تم دیکھتے رہ گئے قتل کے بعد تم دوبارہ سوفیہ کے پاس گئے تھے اس کی لاش کے پاس کیوں گئے تھے کریم اتنی گھنونی حرکت اتنی وکرت اتنی بھینکر اس کا چہرہ میرے دل میں قید اس کی روح میرے ہر ساس میں ہے کھالی جھولے سے ڈردی تھی پر ان جھوکوں سے نہیں کیونکہ وہ دھکا میرے پاپا دیتے جو میرے لئے ان ہواں کو بھی رکھتے تھے وہ وہیں تھے میرا سایہ بن کر میرے آگے بھی میرے پیچھے بھی میں بین جھولے کی بھی جھولتی اس سائے کی باہوں میں تم روٹے کیوں نہیں بابا اے نے پکارا کئی بار کیا زمانہ سچ کہتا تھا کی تمہیں نہیں تھا پیار ایک یاد بن گیا تھا آپ کا ہاتھ پھر وقت نے دیا ہے میرا ساتھ اب میرے ہاتھوں کے ہیں دو دو ہاتھ جان اور کریم ہے میرے پاس اب میں چاہوں تو بھی فسل نہیں سکتی گروں تھب بھی ٹھوٹ نہیں سکتی رو دو تو یہ ہساتے ہیں مرجاؤں تو یہ کھلاتے ہیں ایک گھر کا احساس دلاتے ہیں جو ہم تینوں نے سپنوں میں دیکھا تھا گھر کا احساس دلاتے ہیں آرتی پراشر اور صوفیہ کا انتم سنسکار اس یتیم خانے کے عدکاریوں نے کیا جنہوں نے بچپن سے اس کی دیکھ بال کی دی عادت دوبے صوفیہ کا پیار ضرور تھا پر صوفیہ کا اسلم خان عرف جان اور کریم شیخ کے ساتھ ایک درد اور بھائی چارے کا اٹوٹ رشتہ تھا جسے انہوں نے بڑی بہرہمی سے توڑ دیا آج وہ دونوں جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں ان پر آئی پی سی کی دھارہ 302 اور 201 کے تحت قتل اور ثبوت مٹانے کے چارجز لگائے گئے ہیں اور کریم پر آئی پی سی کی دھارہ 376 کے تحت ریپ کے چارجز بھی لگے ہیں وفاداریوں کے بیچ پسا جان آج پچتا رہا ہے کہ وہ اپنے قریبی دوست قریب کو صحیح راہ دکھا کر روک نہیں پایا اپنی دوسری قریبی دوست صوفیہ کا قتل کرنے سے وہ دونوں کے قریب تھا لیکن دونوں کے ہی کام نہ آ سکا قریب شیخ کو بھی اپنے کیے پر پشتاوا ہے اس نے پلان بنایا تھا کہ جان اور وہ صوفیہ سے تعلق رکھنے والے سب ہی ڈاکیمنٹس غائب کر دیں گے تاکہ ایک پوائنٹ کے بعد انویسٹیگیشن بند ہو جائے اور وہ کبھی نہ پکڑے جائیں اس فراق میں انہوں نے صوفیہ کی ڈائری بھی چرائی تھی اور اس ڈائری کو پڑھ کر یہ دونوں یوک چور چور ہو گئے لیکن پشتاوا صرف تب کام آتا ہے جب شکوہ دور کرنے کی گنجائش ہو جان اور کریم کے کیس میں اب کافی دیر ہو چکی ہے کریم کا بے بنیاد شکوہ اور جان کی ڈری دبی چپی نے صوفیہ کی زندگی کو بے وقت چھین لیا جو محنت اور امید کی مثال تھی جن ہاتھوں کو اس نے اپنا سہارا سمجھا انہی ہاتھوں نے اس کا گلہ کھونٹ دیا ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں